اسلام علیکم مناظرین میں حکم ازبان تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائمز آج آپ کے لیے ایک اور خوبصورت سا بہترین قسم کا گھر لے کے آئیں اور آپ کے ساری شکایتیں آج دور کرنے والے ہیں کیونکہ یہ گھر ایسی لوکیشن کے اوپر ہے کہ جہاں پہ میں کہتا ہوں بھوڑے بھی یہاں پہ جو ہے وہ معذور لوگ جو ہیں وہ بھی اس گھر کو لے سکتے ہیں یعنی کہ وہ ان کے لیے سہولیات اس طریقے سے ہیں کوئی رستہ چلنے والا نہیں ہے آپ مین روڈ کسی بھی پ رہیں گے تو اپنے اس گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ اس کی لوکیشن چیک کریں گے یہ خوبصورت ایک ہائٹ کے اوپر ہے جو سارے نظارے آپ کو نیچے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سامنے اس کے پہاڑ بادل یہ سامنے کا پورے کا پورا ایریا یہاں سے اسلام آباد بھی نظر آتا ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ رہی اور یہ اس کے سراؤنڈنگ اور یہ اس کی بیک پہ روڈ ہے اب ہم روڈ بھی جا کے دیکھیں گے کہ روڈ ہے کہ کہاں پہ ہے پہلے ہم اس کی صرف اور صرف جو ہے ہم ڈائیمنشن سے کریں گے اس کی لوکیشن چیک کریں گے پھر ہم اس گھر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ رہی ہے بھائیا روڈ اس کی سا ہے ٹھیک ہے یہ روڈ کے جو ساتھ کے جو گارڈر ہیں وہ گارڈر جو ہے ہماری جو یہ دیوار ہے گھر کی اس کے ساتھ کچھ ہو رہے ہیں اور یہ تقریباً اکورڈنگ تو مالکان کی بات میں کر رہا ہوں کلیر بالکل ان کو بھی نہیں ہے کہ بھئی ایکزیکٹ اتنا ہے کہ نہیں لیکن تقریبا ایک سو پچاس سکیر فٹ جو ہے روڈ کے ساتھ اس کا فرنٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اتنا اس کا جہ ہو گیا جی اس کا فرنٹ یہ روڈ کے ساتھ آپ کے سامنے زمین ٹوٹل بات کریں تو یہ دو کنال ایک مرلے یعنی کہ 41 مرلہ یہاں پہ یہ ہے یہ جگہ ہے جی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے یہ خوبصورت اوپر ہوتیل بناوا ہے اس ہوتیل کے ساتھ یہاں پہ یہ آپ کا گھر ہو جائے گا اس کی سراؤنڈنگ میں یہ سارے گھر بن جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ ایک ہائٹ کے اوپر ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس کے گیڈ ہے جو رستہ یہاں پہ اس کے موجود دیئے ہوئے جو جہاں سے آپ رستہ لے کے باہر کی جانے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ گھر جو ہے آپ کے پاس ہے میں ڈیٹیل سے ذرا بات کروں گا اس کے بعد آپ کو آہستہ سمجھاتا جاؤں گا کہ یہ گھر کس طرز پہ بناوا ہے کس طریقے سے بناوا ہے ساری ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پھر پھر تو ناظرین ہم بات کریں گے یہاں پہ ہم سب سے پہلے ٹاپ فلور سے نہیں بلکہ نیچے سے یہاں پہ ہم لوگ یہاں سے شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی روڈ ہے جو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہے اس روڈ کے ساتھ یہاں سے سیڑھیاں آتی ہیں بلکو روڈ کے ساتھ سے گیڑ لگاوا سیڑھیاں اتر کے نیچے آتی ہیں ٹھیک ہے اس کی چھت کے اوپر بھی آتی ہیں اور نیچے بھی آتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر والا ایریا اس کی چھتا ہے اور یہ جو نیچے ہے اس کا جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ گھر نظر آئے گا ابھی جو ہم جس زیادہ پہ کھڑے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ سب سے نیچے والے فلور سے اوپر والا ہے یعنی سب سے نیچلا ہی سمجھیں اس کے بعد نیچے سرونٹ کوارٹر روم ہے وہ میں آپ کو بعد میں وزٹ کروا دوں گا یہ سب سے نیچے والا ایریا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ پورا کوریڈور اس کا یہ پورا لان یہاں پہ درخت پھلدار د درخت لگے ہوئے ہیں ان کا اپنا باغیچہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے چار دواری دے کے گریل دے کے انہوں نے اپنا پورا جو ہے وہ زمین کو کور کیا ہے ساتھ ساتھ ان کا نیچے باغیچہ بھی ہے یہاں پہ پائپ نل بغیرہ بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے آپ کا یہ کلیر آتا ہے سامنے والا ایریا اب یہ جو سامنے والا ایریا ہے نا آپ کا یہاں سے یہاں سے لے کر یہ پورا کور رہے ہیں اس کے اندر چار کمرے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ واش رومز ہیں اور کچن بغی یہ ایک پورا سیٹ یہاں پہ نیچے موجود ہے اگر ٹوٹل کمروں کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے نا تقریباً چودہ کمرے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ واش رومز اور ساتھ میں کچن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیڑیاں جو ہیں ہم اوپر اگر جاتے ہیں بھائی یہ نیچے آپ کے پاس آ جاتا تھا سرونٹ کوارٹر یہ دیکھیں بھائی کیلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ درخت دیکھیں گے آپ لوگ کیلے کے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہے یہ جس ایریا پ میں کھڑا ہوں یہ دو بڑی ٹینکیاں رکھیں یہ یہ نیچے سرونٹ کوارٹر ہے میں سب سے نیچے سے شروع کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں جی یہ سرونٹ کوارٹر آپ کی باؤنڈری کی لاسٹ حدود اور یہ ان کا باغیچہ ہے نیچے یہ نہ سمجھیں یہ جنگل بنا ہوئے ہیں یہ سارے پھلدار درختیاں پہ لگے ہیں بیچ میں کچھ دوسرے ہیں لگے ہوئے ہیں تو یہ پھلدار درختیاں پہ موجود ہیں یہ اوپر سے سارا آپ کو گر نظر آ رہا ہے نیچے ان کا باغیچہ اور باغ اسے نیچے بھی کچھ گر بن رہے ہیں لیکن آپ کے گر کے قریب اتنے گر کوئی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ویو مارا جائے گا آپ کا جی یہ اس طریقے سے سامنے جو ہے ٹاور بھی لگا ہے سگنلز یہاں پہ بہترین قسم کے آئیں گے آپ کون سی کمپنی کا لگا ہے میں اتنے دور سے پریڈک کرنے سے رہا یہ اس کے سامنے آگے گر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس گر کی جو ہے یہاں سے اس گر کی بیگ سے ہماری جو ہے چار دواری جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کا نظارہ ہے فر فرنٹ کے آپ نظارے لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ کے بھائیا اس کا دوسرا سین کیا ہوتا ہے یہ اس کی سراؤنڈنگ ہو گئی ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کا اپنا بغیجہ بھی ہو گیا ساتھ میں اس میں آپ کو پھر وغیرہ بھی دکھا دیئے یہ دیکھیں کیلے لگے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ سائٹ میں بھی تو یہاں پہ کیلے بھی ہوتے ہیں اس سے یہ تو کلیر ہو گیا کہ یہاں پہ کیلے کی فصل اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی ہوگی سراؤنڈنگ اس طریقے سے خوبصورت درختوں کے بیچ میں ہوایں چل رہی ہیں مری کی تازہ ہوا اور اس طریقے سے ٹھنڈی اور وہاں پہ آپ کو یہ گھر ملے گا یہ رہا آپ کے سامنے یہ سٹیرز ہیں یہ سٹیرز سے ہم لوگ یہاں پہ آگ جاتے ہیں اس طریقے سے کچھ نیچے ایسے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ کے میں آپ کو بتاتا ہوں سرونٹ کوارٹر کہاں پہ ہے یہ ہے رہا آپ کے پاس سرونٹ کوارٹر اب ہم سب سے پہلے اس کا جو جائیں گے جا کے آپ کو تھوڑا سا نظارہ کروا دیتے ہیں کہ بھائیہ کس طریقے سے آئیے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اوپر لے کے چلیں گے ہم نیچے سے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے پھر اوپر جائیں گے انشاءاللہ تو یہ رہا جی یہاں پہ سپیس تھوڑی سی سیڈیوں کے نیچے دی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ آپ یہاں پہ اوپن کچن وغیرہ بھی سیٹ اپ یہاں پہ اگر کوئی سرونٹ اپنے لیے کرنا چاہ رہا تو وہ یہاں پہ کر سکتا ہے یہاں پہ گیس وغیرہ سلنڈر وغیرہ یہاں پہ باہر فٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں لگی ہوئی اور اس کے بعد یہ آپ دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلا اچھا ہے یہ پڑا ہے اس طریقے سے مالگان یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو ملے گا یہ تھوڑا سی حالت اس کی ہستہ ملے گی کیونکہ یہاں پہ سرونٹ بھی نہیں رہتا ہوں کیونکہ وہ جو یہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں جو اس کو وہ ساتھ ہی یہاں پہ پڑوس میں ان کا اپنا گھر ہے تو وہ یہاں پہ نہیں رہتے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس طریقے سے بہرحال آپ نے صرف سپیس دیکھ رہی ہے فیلال آپ اس کی کنڈیشن کو نہیں دیکھ پائیں گے سپیس دیکھیں گے تو اس کے دو کمرے ہیں یہ کمرہ ہے اس کے پیچھے کمرہ اور ساتھ میں واش روم وگرہ اور یہ اس طرف رہ گیا جس کا بغیچہ آگیا ٹھیک ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں بیلیں سبزیاں وگرہ وہ بھی چیزیں ہیں اور پھلدار درخت بھی لگے ہوئے اور ساتھ میں پھل سیب والے بھی یہاں پہ لگے ہوئے علو بخارہ یہاں پہ لگا ہوئے کیلے یہاں پہ لگے ہوئے تو اس طریقے سے پھلدار درخت بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اس طریقے سے یہ سارا سینج یہاں تک بنتا ہے سامنے یہ چار دواری دی ہوئی ہے اس چار دواری سے یہاں سے اندر کوئی آ نہیں سکتا اچھا جی اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے سب سے پہلے اوپر والا فلور اس کو ہم سٹارٹ نہیں لیں گے ہم اس کے اوپر بعد میں جائیں گے وہاں پہ کریں گے اور وہاں سے باہر ہو جائیں گے آپ کو لوکیشن سمجھا دیں گے ابھی یہ نیچے والا فلور آپ کو دکھا رہے ہیں جو سب سے اس کا نیچے والا سمجھے یہ ایریا ہے ابھی میں آتا ہوں اس طرح واپس آتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ سین کیا ہے یہ اس طریقے سے اس کا ایک چھوٹا سا گیڑ لگا وہ اس طرف سے بھی اور یہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا جو ہے آپ کے پاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہجرہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہجرہ بنایا ہے یہاں سے بھی گیڑ لگا ہے آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں چھوٹے گیٹ سے اندر یہ اس کی سیڑیاں ہیں یہ اوپر سے رستہ آتا ہے اور یہ یہاں پہ سامنے ایک ہجرہ ہے جی ایک چھوٹا سا میمان خانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہجرہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو باہر سے گیسٹ کو بلوایا تو یہاں پہ سائٹ سے لے کے آیا اب اس کا سائٹ گیزر لگا ہو ہے واش روم یہاں پہ ہے روم یہاں پہ بنا ہو ہے ٹھیک ہے اب وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہیں ہے تھوڑی سی خستہ حال کیونکہ یہاں پہ لک آفٹر نہیں کی گئی تھوڑا سا پیچھے پانی لگتا ہے اس دیوار کو اس وجہ سے یہ رنگ اکھڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ مائنڈ میں رہے آپ کے اور یہ سامنے اس طرف باثروم ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں آپ کو چلیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا میمان خانہ موجود ہے یہاں پہ یہاں پہ آئیں بیٹھیں بیٹھک میں ٹھیک ہے اس کو ظاہر سی بات ہے سیٹنگ تو آپ نے اس کی کرنی ہوگی اس طریقے سے کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا عرصہ دراز سے اس لئے یہ اس طریقے سے حالت ہوگی تو یہ تھا جی اس کا میمان خانہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو روم کو دیکھے یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ کس طرح آگے چل کے بہت مزے مزے والے آنے والے ہیں یہ تو سم پانی کی وجہ سے تھوڑا سی اس طریقے سے تھا لیکن بنابا باقی علی شان ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سین ہے یہ دیکھیں یہاں سے میمان خانہ گیٹ آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں سے سفید وہاں سے اندر آ سکتے ہیں یا ان سیڈیوں سے آپ جا سکتے ہیں اوپر ان سیڈیوں سے اوپر جائیں گے تو میں آپ کو اس یہ دیوار ہے اس کے سائٹ سے رستہ بھی اترتا ہے پبلک رستہ جو پبلک پلیس کا رستہ ہے پبلک لوگوں کا یہاں پہ لوکل یہ گیٹ سے ہم آگے یہ دیکھیں یہ ہو گیا زبردست والا آپ کا یعنی کہ سب سے ٹاپ والا جو فلور ہے اوپر چھت ہے چھت سے نیچے یہ والا فلور ہے یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں چار کمرے اس طرف موجود ہیں چار کمرے اس طرف موجود ہیں سمجھا گی آپ کو لیکن یہ چار کمرے سے بھی زیادہ ہیں بیچ میں تھوڑی سی جو سپیس ہے اس کو کور کیا گیا یہاں سے میں آپ کو رزرہ رستہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پبلک رستہ اور یہ رستہ اتر کے یہاں پہ آ جاتا ہے یہ سیڑھی ہیں یہاں سے چھت پہ چلے جائیں گے آپ ان سیڑھی سے اور اگر نہیں جائیں گے تو یہ آپ ادھر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس واش روم یہ آپ کے پاس کھلا بڑا ایریا ہے جی زبردست قسم کا وی آئی پی قسم کا ہے یہ واش روم ہے یہ واش روم آ جاتی ہے یہاں پہ موجود ہے اور اس کے پاس یہ ایک پورا سیٹ جو ہے بنا ہوئے یعنی کوئی بندہ یہاں پہ رہتا ہے اگر ایک فیملی ہے تو یہ والا اس کے لیے اناف ہے جو ہی انٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس یہاں واش روم آ جاتی ہے اس طریقے سے میں جلدی بتاؤں گا اکثر لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طریقے کو آپ دیکھنا ہے اب یہ نہیں کہنا مجھے کہ ڈیٹیلڈ وہ ساری آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ورڈ سیپ پہ بھی تو یہ آپ کے پاس سامنے آ جاتی ہے جیس باہر بیسن لگاوا آپ کا اوپن یہ آپ کے پاس اندر آپ کمرے کے جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو کمرہ نہیں ہے آپ کے پاس یہ ایک کوریڈر آ جاتا ہے آپ کا ایک سپیس آ جاتی ہے سیٹنگ ایریہ آپ کا آ جاتا ہے بڑا وی ای پی قسم کا اور ایک بڑا یہاں پہ سرنگ یعنی جھولا بھی لگاوا ہے بچوں کے لیے وہ بھی جھول سکتے ہیں اور یہاں پہ اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے کچن کچن کے اندر جو اگر آپ دیکھیں گے نیچے آپ کو ماربل نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ماربل کچن کے اندر یوز کیا گیا ہے اور سائٹ پر یہ دیکھیں گے آپ ٹائلز یوز کر کے اور اس طریقے سے کچن کو پنکے وغیرہ لگا کے لائٹ لگا کے اگزاست لگا کے یہ شلپ وغیرہ لگا کے اس طریقے سے اس کو پورا کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ اس کو انہوں نے پورا کر دیا ہے جونگا تو کر دیا ہے جی تو یہ اس کا کچن ہو گیا یہ اس کی بھی سپیس کافی اچھی اور بڑی ہے بڑا اوپن کچن ہے اور بڑا کچن ہے زیادہ سی بات ہے اتنی بڑے گھر میں اتنا کچن بھی نہیں ہوگا تو پھر کتنا ہوگا جی تو یہ ہو گیا جی اس کے بعد ہم جو ہی یہاں پہ آتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو صرف دو دروازے نظر آئیں گے تو میں نے آپ سے کہا چار کمرے ہیں تو پھر کیسے بنیں گے وہ ایسے بنیں گے کہ ہر اس کمرے کے پیچھے ایک کمرہ اور ہے ٹھیک ہے چلیں گے دیکھیں گے کیسا ہے یہ دیکھیں گے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ان کے فلور کی بات کی جائے تو یہاں پہ ماربل بھی نہیں ہے ٹائل بھی نہیں یہاں پہ چپس پڑی بھی ہے ٹھیک ہے یہ فلور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو ان کے فلور جو ہیں چپس کے ساتھ یہاں پہ ہوئے میں ان کو جو ہے کیا ہوئے فرنش اور اس طرح سے یہ اس کی چھت رہی اس طرح سے ساف پینٹ وغیرہ یہ نہیں کہ اتنا استعمال نہیں ہوئے یہاں پہ رہے نہیں ہیں مالکان یہاں پہ اتنا رہی نہیں ہیں اور یہ دوسرا دروازہ کھولا اس کے بیک سائٹ پہ ہم چلے گے تو یہ دوسرا کمرہ وہاں پہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اب یہ یہ آگے جی آپ کا دوسرا کمرہ لائٹس ہو گئے جی اوپن پنکھے بھی چالو ہو گئے جی پنکھے نہیں چالو گئے لیکن ہے چالو ہے میں نے چالو کیا نہیں یہ بٹن نہیں لگا اس کا شاید تو اس طرح سے ہو گئے جی یہ کام لائٹس وغیرہ یہ پینٹ وغیرہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے مزید پینٹ کی ضرورت ہے زائد سی باتیں جب رہیں گے تھوڑا سا اکھڑا ہوا بھی ہے پینٹ یہاں سے پانی شانی لگا کے اچھا اس کے بعد آپ بیک سائٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے ایک اور روم مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ونٹیلیشن کی پرواہ نہیں کرنے کہ بھئی ہے اس کی ونٹیلیشن کی طرح یہ تو اس طرح یہ بن گیا یہ وہ نہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہی ڈور آپ کھولیں گے سامنے سے سیڑھیاں دروازہ وغیرہ سارا یہاں سے سامنے نظر آتا ہے تو وہ اس کی وہ کلیر ہو جائے گا وہاں سے آپ آتے ہیں تو ابھی کتنے ایک کمرہ دو کمرے اور یہ تیسرا آپ کو میں نے روم دکھایا تیسرے کے بعد آپ کو میں نے یہ بیگ ایک گلی دکھائی ہے یہ آپ کو درہ میں لائٹس آن کرتا ہوں گبرانہ نہیں ہے یہ لائٹس چلیئے ہیں بم ہوگی ہے جی لائٹس یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ بیگ ڈور گلی یہاں پہ آگئی ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی چھوٹا سا بیسن لگا ہوا اور آپ اس کو بھی روم کے طور پر یوز کریں یا گلی کے طور پر یوز کریں آپ کی اپنی مرضی کس طرح سپیس کو رکھتے ہیں اس کی یہاں پہ واش روم بھی بنی نی ہے تو اس طریقے سے یعنی چار کمرے تو میں نے ادھر ہی پورے کر دی ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ باہر والا رہتا ہے پانچ کمرے ہو جاتے ہیں اس حساب سے اس کے ساتھ ایک پیچھے بیک سائٹ پہ دور ہے میں آپ کو سٹور ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کا کیا سین ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سٹور ہے یہ اس طریقے سے صحیح ہو گیا یہ اس کی ساری سپیس ہو گئے اس طریقے سے یہ والا سین ہے اس کا اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہاں پہ ہیں سیڑھیوں بغیرہ تو یہ رستہ اوپر جا رہا اور یہ سیڑھی ہیں یعنی کہ ونٹیلیشن پروپر اس طریقے سے یہ ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئیہ اس کی ونٹیلیشن کہاں گئے یہ تو سارے کمرے کمرے پیچھے ہو گئے تو ہوا کھاں سے نہیں وہ سارا سین ہے یہاں پہ اس طریقے سے یہ سارا کام ہو گیا ہے کمرے آپ نے دیکھ لئی ہیں ایک دو تین چار کمرے اس کی یہاں پہ پورے ہو گیا ایک وہ پانچ ہو گیا پچھلا کمرہ ہم نے شمار نہیں کرتے تو اس لئے چار ہی کریں گے کیونکہ وہ گیلری کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہو گیا دوسرا دروازہ میں نے کھولا نہیں ہے وہ دروازہ کھولا نہیں ہے اس کی چابی ہمارے پاس آیا نہیں ہے مالکان کے پاس سمان رکھ کے تو چلے گئے ہیں ہمیں یہاں پہ جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں انہوں نے ہمیں دکھایا اب یہ آپ باؤنڈری دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایریا جو ہے ادھر سے الگ ہو گیا ٹھیک ہے الگ ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہے یہ سارا ایک ہی ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں انہوں نے چونکہ اپنی فیملی کے لئے اس طرح کیا ہوا تو بائی تھے تو انہوں نے خریدات ہو دے اس طرح کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس کو اس طرح الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں الگ کسی دوسرے بندے کو دے دیں اپنی فیملی کو دے دیں اور بندے کو دے دیں جو سیم چیز اس طرف دکھائی ہے وہ سیم چیز اس طرف ہے چار کمرے ادھر ہیں چار کمرے ادھر ہیں ساتھ میں واش رومز ہیں یہ دیکھیں باہر اوپن واش بیسنز لگے میں ساتھ میں باتھروم بھی لگاو ہے یعنی کہ ہر جگہ پانی پانی باتھروم باتھروم واش بیسنز لگے میں نہانا دونا تو چوبیس گھنٹے کا کام ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت کوئی پرشانی نہیں ہے اور یہ اس کی سیڑھیاں ڈائریکٹ روڈ سے گیڈ اندر آتا ہے میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں اس کا یہ سب سے ٹاپ والا جو فلورا میں اس کی بات کرو اس کے اوپر چھتی ہے بس تو یہ گیڈ لگا ہے وہاں سے ڈائریکٹ روڈ سے آئیں سیڑھیوں سے نیچے یا اس کی چھت پہ آئیں تو دوسری طرف سے سیڑھی آتی ہیں وہ جہاں سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تو اوپر آیا تھا تو اس طریقے سے کام ہو جاتا ٹھیک ہے یہاں سے اب یہ جو ہے آپ یہاں سے نیچے جا سکتے ہیں یہ ایریا آپ کے سامنے اس طریقے سے یہاں پہ بڑی بڑی ونڈوز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ گرلز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ لوہا کافی زیادہ لگا ہوا ہے کافی بڑی مقدار میں یعنی جہاں پہ پتھر لگنا تھا پتھر لگایا جہاں پہ پتھر لگنا تھا وہاں پہ بھی لوہا لگایا یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی یہ آپ کو بار بار آپ کو پیسہ واپس کرتی ہے لوہا ہے ایک ایسی چیز آپ کو یہاں بلاک لگا ہوتا بعد میں ٹوٹتا تو آپ کے کسی کام کار نہیں یہ لوہا کل کو خراب ہوتا ہے آپ اس کو بیج دیتے ہیں دوبارہ دوس کرتے ہیں تو آپ کے پیسے تب بھی واپس ہوتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ لوگا لگایا گیا آپ دیکھیں گے جیسے کھڑکیاں دیکھیں گے آپ کس طریقے سے بڑی ونٹیلیشن کیا چین کیا گیا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ استعمال کی گئیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر ہم اوپر جاتے ہیں ابھی اپنے گبرانہ نہیں میں نیچے والا اسے آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے اگر آپ اوپر جا رہے ہیں یہ دیکھیں گے یہ دروازہ دیا ہوا ہے سٹور بنا ہوا ہے یہاں سے ہم لکلتے ہیں جی باہر مثال کے طور پر ہم چھت پہ آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی اس کی چھت ہے اس کے اندر پارکنگ کریں اس کے اندر میں کہتا ہوں بیس گاڑیاں کھڑی کر دیں اس چھت کے اوپر پارکنگ کے کوئی دکت نہیں ہے بڑے ٹینک پانی کے یہاں پہ رکھے ہیں پانی کے سپلائے کا کوئی دکت نہیں ہے سرکاری پانی بھی لگا ہوا ہے اپنی بورنگ بھی یہاں پہ ٹینکیاں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اچھا بہتری وہ سامنے گارڈ روم بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پوری پروڈیکشن کے ساتھ دو دو گیڑ لگے ہوئے ہیں ایک ادھر چھوٹا گیڑ لگا ہوا ہے جہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہیں یہ رہا جی آپ کے سامنے یہ چھوٹا گیڑ ہوگی آپ کے سامنے ادھر سے آپ انٹری لے سکتے ہیں اور یہ رہا آپ کے بڑا گیڑ اور دیکھیں کس طریقے سے گریل اور یہ ٹینے اور یہ لوہا لگا کے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پوری دیوار بھی لگ سکتی تھی لیکن لوہا لگایا گیا تو مطلب وہ پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوئے وہ پیسے آپ کو واپس ملتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو واپس لے سکتے ہیں کیش کروا سکتے ہیں تو اس طریقے سے روڈ کے اوپر یہ سارے کا سارا گھر بنا ہوئے ساتھ میں یہ گارڈ روم وغیرہ بھی بنا ہوئے آپ یہاں پہ گارڈ روم میں یہاں پہ گارڈ رکھ سکتا ہے تو اس چیز کو پھولی یعنی کہ ہر طریقے سے دیکھیں تو وہ زبردست کیا گیا ہے یہ اس کی باقی چاہت یہ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اب آپ کو میں نے ایک فلور بتا دیا اس سے نیچے والا فلور بتانا ہے وہ آپ کو میں نے ہلکا سا بتایا ہو گا ہے لیکن آپ کو میں پھر بتا دوں گا اور اس سے نیچے جو آپ کے پاس کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو کوارٹر بنے ہوئے تھے دو تو یہ ہے جی آپ کے نیچے والا پورشن یہ جو روڈ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس طریقے سے روڈ اور روڈ سے آپ آئیں گے ادھر یہ سیڑھی آئیں گی نیچے ڈائریکٹ روڈ سے سیڑھیاں نیچے والے پورشن میں بھی جا سکتی ہیں یہ نیچے والا پورشن ہے جی اس کے اندر بھی آپ کے جو ہے وہ کتنے بنے ہوئے ہیں حا تقریباً اس کے اندر بنے ہوئے ہیں آپ کے چار کمرے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چار کمرے ادھر بھی موجود ہیں چار اور چار آٹھ اور چار بارہ کمرے دو نیچے سرونٹ کوارٹر کے چودہ کمرے ہو گئے ہیں واش رومز ہو گئے کچن ہو گئے یہ اس طریقے سے یہ بند ہے اس کی چاپ گیاں نہیں ہیں لیکن اس کے بھی کمرے اس طریقے سے ہیں اور ان کا بھی کھلا اسی طرح اوپن حال آئی ہے سامنے درخت وغیرہ تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا گھر یہاں پہ بنا گا جی آپ کے سامنے تھا آپ بات کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے بھائیہ اس کی قیمت جو ڈیمانڈ مالکان کر رہے ہیں وہ پانچ کروڑ پہ کر رہے ہیں اس کی زمین جو ہے وہ دو کنال اور ایک مرلا یعنی کہ اے فورٹی ون جو مرلا جو اس کی زمین ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے بجلی یہاں پہ موجود ہے پارکنگ موجود ہے آپ کے پاس جو ہے باقی جو اس سے چیزیں موجود ہیں اچھے یہ جگہ کہاں پہ ہے جی یہ مری مال روڈ سے اگر آپ پرانی روڈ پہ آتے ہیں تو مری مال روڈ سے آپ بارہ کلومیٹر پہلے آپ کی یہ جگہ آتی ہے اس کا موسم بہترین ہے جی نہ سردی نہ گرمی تو یہ رہا جی آپ کا گھر جو سب سے نیچے فلور میں ہم کھڑے ہیں یہ رہا اس کے نیچے باغ شروع ہو جاتا ہے اس کے نیچے کوارٹر شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دو منزلہ یہاں پہ گھر آ جاتا ہے آپ کے سامنے اور یہ رہا اس کا روڈ کے سے باہر کا نظارہ یہ روڈ اور یہ سامنے آپ کا گھر ہے یہ اس طریقے سے گھر ہے سار سے رستے بھی جاتے ہیں یہ سارا نظام آپ کے سامنے ہے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ورسپ نمبر ہمارا آپ کے پاس موجود ہے جس کسی بھائی نے لینا ہوا انٹرسٹیڈ ہوا جو خاص کر کے جو صحیح انٹرسٹیڈ ہوں گے وہ ہمیں کانٹیک کریں گے انشاءاللہ ان کو یہاں پہ ضرور وزٹ بھی کروائیں گے مزید ڈیٹیل بھی پروائیڈ کریں گے اپنا خیار